ساتھ سنگیو جے گرنانک بادشاہ سلطانپور لو دیری ترتی تیرے اچھے بابا تیرہ تیرہ تولدہ ہے تنالال ساتھ گرنجی پر میشر دینار جور دینے بیمہ پر مجلو کرنو کر دینے تصمہ بند ہے ساتھ گرنجی علاقے علاقے پر چار واسطے بھی جان دینے سلطانپور تو اٹھارہ کلومیٹر دور لگ بگ پینڈ ہے دی ایک ملسیہاں ملسیہاں پینڈ ہے اچھے گرنانک بادشاہ اتھے گئے سنگتہ نے آکے ساتھ گوزے دیدارے کیتے پینڈ دا چودری ہویا جی نام سی ہو دا پگیر تھا اے چودری پگیر تھے بھی ساتھ گوزے درشنہ واسطے آیا انہیں پہلی بار ساتھ گوزے دیدارے کیتے انہوں بڑا اناند آیا ہون امرت پہلے دے دوان نے گرمکو جیتے ہوڑ سنگتہ پہنچیاں اتھے پگیر تھے اجے پاہی نالنے لگائے دے پگیر تھے سنگتہ دوں ایک کنٹہ پہلے پہنچ گیا ہوتے رات انہوں نیندری گرمکو آئی ایک کنٹہ پہلے پہنچ گیا جیتے پہنچیا کی ویکدہ ہے جتے گرنانے پاشا چانکڑا مارکے بیٹھے دینا ایک بی بی چیرے تے جلال ہے اچھا عرودی سوا پہی کر دی ہے تے پاہی پاگیر تھے جی اجے پاہی نالنے لگائے گرمکو پاہی پاگیر تھے جی مانتے سوئے دے راتی دیوان لگیا اے بی بی تے ویکھی نہیں نہ اے بی بی ساڑھے پینڈ دی ہے میں پہلی بارے بی بی دے درشن کردہ پہاں چیرے تے بڑا جلال ہے روحانیت ہے پہلے نہ کر دی بی بی نے کھتے ویکھی آنے تے پاہی پاگیر تھے دو قدم کہا ہوں دے نے تے ہاتھ جو رکے پتا کی گئن دے کہ دے بی بی تو کاؤنا تو کتوں آئی ہیں تو او بی بی سوا کری جا رہی ہے چاروں دے بے آئی ہے ساتھ گودے چرنا دے وے چاہی ہن پاہی پاگیر تھے دو جی ور پھر پوچھ دے نے کہ دے بی بی با تو کاؤنا پہلاں تو کاتے ویکھی آنے تو گو بی بی پتا کی کندی کہ دے پاگی راتھ تو مینہ پہچانے یا نہیں کہندا جی تو انہو پہلی ور میں بے کھتا پیا مینہ تو انہو کمیں پہچانہ آنگا پہلاں دے گفتا ہے ہنو ملے آنے پہلاں گا læ火 او بی بی پہتا کروں گے کہ دے پاگی راتھ تو مینہ پہچانے یا نہیں جی مینہ تو انہو پہچانے یا نہیں اسے کہ پر پشنا پیہاں تو کوئی بی بی te کہا تو پڑی رث رات دن تو میرے گوڑ گاؤں صالح پڑی رث رات دن تو میرے گوڑ گاؤں صالح میرے گوڑ گاؤں کیا تو پہکانے یا نہیں کہیں گنا تا جی میں اسمجھایا نہیں mine کہیں تو پڑی رث میں وہ ہے یہں وہ ہی یہں جамتے ہیں جن دن تو رات دن و میری و Buras کہ یہا ہے تو دے بھی جی تسی تسی ایک ثے کہ دی ہاں میں بھی سن ساتھ داتاں من دییاں پر گرنانک دے چرنہ سے سیوہ کر کے گرنانک دے کولو داتاں لے کے پھر داتاں من دییاں تو پائی پا گیر تو بڑے حیران ہوئے کہ دا جیدی میں اردنا کردہاں گرنانک پاس دے چرنہ دے وے چھ سیوہ کردی ہے کیوں نہ ہوئے کنکشن صدا جوڑ دتا جاوے گرنانک دے چرنہ کنکشن صدا جوڑ لئیے ساتھ سنگیوں امبرت والے دوان دے سمافتیوں دی ہے تو پائی پا گیرت گلت پلا پایا ہے گرنانک پاس شاہ جی میں نو اپنا سکھ بنا لو ہے گرنانک جی میں نو اپنا سکھ بنا لو کرپا کرو تو گرنانک پاس شاہ پا تک ہی کہندے کہندے وہ پائی پا گیرت تو پیندہ چودری میں چودری سکھ بنا تا سوکھا ہے پر سکھ والا جیون بطید کرنا بڑا اکھائی ہے ساتھ گروہ سر تیاتھ رکھو کرپا کرو کوئی اے ہو جی کرپا کرو تو اڈے چرنا نا 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 میری سانج پہ جاوے انہوں اپنے نال جوڑ لو تو اس لئے گرنانک پاس شاہ پا تک ہی کہندے کہندے پا گیرت جے سریر دے نال جوڑیں گا نا گل سنے ہو جی جے سریر دے نال جوڑیں گا تو اکتنے بشورہ ہی بشورہ ہے تو ساتھ گروہ پھر میں کی کرنا ساتھ گروہ کہتے ہیں امبر تے لے جاگنا ہے ساتھ گروہ جا کے پھر کرنا کی ہے پتا جی آکھنا کہ پک ہیرت سے امبر تے لے جاگنا ہے اشنان کرنا ہے پھر شبز دی کمائی کرنی ہے شبز دی جو جو شبز دی کمائی کریں گا ساتھ سنگیوں اپاہی پا گیرت جی پھر گرنان دے سکھ بانگے گرمکوں امبر تے لے جاگ دے لے شبز دی کمائی کر دینے ساتھ سنگیوں سما بیدہ جاندہ ہے گرنانک پاہشاہ سلطان پر لو دی دی در تیر بیٹھے نے اجھ پاہی مردانہ جی اپنے کروں ہو کے اندینے آکے دمیات جوڑ لے دینے اے گرنانک پاہشاہ جی آج تو انہوں میں ایک بڑی جروری بینتی کرنی ہے گرنانک پاہشاہ جاکھ لے کے مردانہ جی تسیتا میرے پاہی ہو دیکھو گرنانک پاہشاہ اپنے سکھانا کمیں لاد کر دینے کمیں پیار کر دینے کیا کیا پاہی مردانہ جی تسیتا میرے پاہی ہو کھول کے اکھو کی کہنا چاہوں دے ہو ساتھ گروہ جیسے دن پہلے دن تو اڈیوکو میں آیا سینا تسی میں نے حکم کیتا سی تسی میں نے اے حکم کیتا سی او مردانہ آج تو تو میرا ہوا میرا آج تو پشل آج جاگنا ہے آئے گئے تچھری سیوہ کرنی ہے رومہ دی بیت بھی نہیں کرنی تنال اے بچن کیتا سی او مردانہ آج تو تو سادھا کسی اگے اتنی اڈنا ہوں تو سادھا بان گیا کسی اگے اتنی اڈنا سادھ گروہ بچی دا ویا راکھتا کر دیانے آپ جنہیں اکھیا سی کسی اگے اتنی اڈنا مارا اے کارد کیویں سمبورنو ہوئے گا اے کارد کیویں نپڑے چرے گا تو اس ورے گرنانہ کے پاس شایے آکھ لگے مردانہ آئے تیری بچی دا ویا نہیں اے ساڑھی بچی دا ویا ہے اے چنتہ تو نہ کر اے چنتہ ہونسا نو ہے اجے گلہ بتنا کر دے پہنے انہ نو مرسی ہاں پڑھتا ہوں پاہی پاکیرس جی آجاندینے سب سنگیو کہتے اے نا سوچیو پاہی گرچارن سنگی آئے انہ نے اے پاکیرس دا بچن سنایا کتھے لکھیا ہے اے پینا دیوی دی ارادنا کردہ سی کدی پاہی گردازیاں واراں پڑو گرمکو گیاردی واردے ویچے پاہی گردازی نے پاہی پاکیرس دا ذکر کیتا جے اے تھے نگردنام بھی لکھیا جے پہڑھتا نام بھی لکھیا جے کیکنٹے پاہی گردازی کہنٹے مرسی ہاں ویچے اکھیے مرسی ہاں پڑھنے دا نام مرسی ہاں ویچے اکھیے پاکیرس کالی گونھ گاوے جدا مرسی ہاں پڑھنے دی پاکیرس دندہ نا اے پہلا کالی دے گونھ گوندا دے دا پاش کسی بننا وارا پاہی گردازی نے مور لادتی جے گرمکو ہن پاہی پکیرت جی ساتھ کو تے چرنا بچہ ہوندے نے تے گرنانک پاچھا جی پاہی مردانہ جی نو آکھن لے گے مردانیاں ویک رنگ کرتار دے مرسینہ دا چودری بھی آگیا آئی آکھن لے گے وہ پاہی پکیرت پاہی مردانے جی دی بچی دا ویا ہے پیدے نال بیٹھ جو تسی جو جو انو چاہی دا ہے نا وہ سمان دی ایک لسٹ تیار کر لو تو لسٹ اس ستا ہم نہ تیار کرے ہو جی میں کسے راجے ماں راجے دی تیزہ ویاں ہمدہ ہے ساتھ سنگیوں پاہی مردانہ جی پاہی پکیرتی بیٹھ کے ایک لسٹ تیار کیتی کوئی سمان لگا اوہ لسٹ لے کے گرنانک پاچھا رکھول آگے تو گرنانک پاچھا ساری اوہ لسٹ والے کوری اپنی پیار پر نگاہ مفیر دے انہیں ہیں تو آخل کے پاہی پکیرت ودیہ سمان کتوں ملے گا یہ سارہ سمان کتوں ملے گا تو پاہی پکیرتی دوں میں آت جو انہیں ساتھ گروہ بڑا وجہار تا لہ آور ہے اتھوں یہ سارہ سمان ملے گا مراجی تو گرنانک پاچھا جا آخل کے پاہی پکیرتی پھر لہ آور چلے جاؤ اتھوں یہ سارہ سمان لے کے آنا تسی پر ایک گھڑ یاد رکھے لہ آور ایک رات تو تسی بہت نہیں رکنا ساتھ سنگیوں پائی پا گیرتری سادکر کو آگیا لے کے لہا اور جاندے نے لہا اور دے بجارے ترے جارے نے سجے بھی دکانہ نے کھبے بھی دکانہ نے ایک بڑی وڈی دکان ہے اس دکان کے جدوں پائی پا گیرتری اندے نے دکان سے بپاری مانسکھ دی اجے پائی نالنے لگا پائی مانسکھ بڑا وڈی اپنے سمیدہ پا پاری ہویا گرمکو پر اندرے دے شانتی نہیں سی پائی پا گیرتری او دکان دا نندشت دے ہم دے نے کندہ اوپل ہے اے سمان مل دے گا سارا کندہ مل دے گا دی کندہ جی سارا سمان پیک کر دو سارا سمان پیک کرنا شروع کر دے دا سنگیب دے گرمکو ساری رات لگ جندگی ہے سمان پیک ہم دیا سویرے پائی پا گرتری ہم دے نے کندہ جی ہاں جی سمان ہو گیا سارا تیار پیک ہو گیا وہ آخر کندہ باقی سمان تا سارا تیار ہو گیا پر ایک چیز نہیں ملی او کلنو تنو ملے گی انہوں تیار کرنے گیا اجے سمان لگنا ہے کندہ کی نہیں ملے آجی کندہ چورا اوہ نہیں میں نو ملے آجی انہوں تیار کرنا پینا ہے یہ بھی سمان مینو آجی چاہی دا میں رکھ نہیں سکتا کندہ ایک رات رکھ جا تیری جی اشدہ پر مندری کرانگا تیرے کھان پیندہ پر مندری کردہ مانگا ایک رات ہو رکھ جا کندہ جی نہیں میں ایک رات رکھ نہیں سکتا ہو رہا کندہ آجی سمان نہیں پھر ملنا جی سمان چاہی دا ہی دا ایک رات رکھنا پینا ہے کندہ تو انہوں گیوی اکیہ ایک رات نہیں رکھ سارے لگتا کیوں کہنے میرے گروہ جیدہ حکم ہے کہ لہور ایک رات تو ود نہیں رکنا پائی منصک سوچ دا کہنے اے ہو جائے سمجھ ایڈے پیار دے نال گروہ دا حکمان دا بیا کہنے بھی تیرا گروہ کون ہے پائی منصک کہنے پائی پا گیرتنوں بھی تیرا گروہ کون ہے تو اگہوں پائی پا گیرتنوں دونیات جوڑ لے پائی پا گیرتنی آخر لگے میرا گروہ سرشتی دا مالک ہے وہ جگت دا گروہ ہے وہ دیتنا لوکان دوے چل دی ہے ہونے من سکتے اندر ہور گرمکھو ود کھچ ود گئی کہ ایرے گروہ دا نام سنا میں کہ اندہ پا گیرس تیرے گروہ دا نام کی ہے کہ اندہ پہلے میرے ہاتھ سچے کر آ ہاتھ سچے کر آئے پائی پا گیرس نے جورا اتاریا پائی من سکتوں ہی ہاتھ سچے کر جورا اتار اے پیار گرمکھو دے سکھ دا پائی من سکتے ہاتھ سچے کر آئے پائی پا گیرس نے دو میں ہاتھ جوڑ لے اتنوں پائی من سکتے ہاتھ جوڑ لے تو اس ویلے پائی پا گیرس جا کھل لگے میرے گروہ دا نام ہے تانگرو نانک اکھو جی تانگرو نانک سنگتہ کے تانگرو نانک جدو اپنے گروہ دا نام لے را کنیوسی نہ کریا کرو اے دے وچھ بڑیاں بڑکتانے گروہ دا پیارنا تاناکھو گئے نا اے دے وچھ بڑکتانے اوشہ گروہ گرنس ہے نمارا جی اسی گروہ نانک نو تانکہ رہے ہیں کی ملے گا کی ہوئے گا اگر آواز آئے گی تاریا جہان لہے آبی مان جننی درشن پایا ہے گروہ نانک جی جننی تدنو تانکہ تن جم نیرنا ہے اوہ جمادی کی مجال اوہ دے کول آجان جننے گروہ نانکنے اکور پیارنا تانکہ تاکھو تانگرو نانک تانگرو نانک ساتھ سنگیو جنہوں پاہی مان سکھ نے نام سنیا پاہی بگیرت نے اکھیا میرے گروہ دا نام ہے تانگرو نانک اکھیا رائے پو حجی تلمانڈی والا گروہ نانک ہاں بھی ہوئی اندر ایسا پیار جا گیا کہ دے پاہی بگیرت میں اپنی بچی واسطے بچی رہ ویان واسطے چورا بنا کے رکھیا سی حجی میرے بچی رہ ویان سما ہے ایک پیار بڑی شرط ہے تنم او دے دامانگا چورا پر ایک وار میں نو اپنے گروہ دے جدارے کرا دے دوں ساتھ سنگیو انہیں اپنے کروں او سمان مگایا جی سارا سمان گڑے دے لدے پاہی بگیرت جی پاہی مانسوک جی تورپے ہونا رسٹے دے ویچ پاہی بگیرت جی پاہی مانسوک نونا گروہ دی ویڈی آئی اس نام دے نے ایدہ میرے گروہ جی گروہانی گام دے نے کیرتن کر دیںlek پتھر دیلوی موم بن جان دیں پاہ گا والے سفت کر دیا کر دے جان دیں پاہی مانسوک دے اندر بھی پیار گرمک کو ودہ جا رہا ہے کھٹ وددی جا رہی ہے وہ کرپا ہو رہی ہے رنگ لاکت 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 ہے پڑےیا کر دیا کر دیا پاہی پا گیرت جی پاہی مانسوک جی گرنانک دی شرنوی جباؤں دیں اگر اگر پائی پا گیرتری پائی پا گیرتری جا کے گرنانک پاشا چرنا دے نمشکر کر دے ساتھ گروہ تو اڈے حکم مطابق سمان لیندہ تو ساتھ گروہ کہتے ہیں اے جگیاسو کون ہے تیرے نال پائی مانسوک نے دو میں اتنیو رہے ہوئے کین دے جگیاسو کون ہے ایتا نام کیا تو اگر پائی مانسوک پتا کی کہ ساتھ گروہ جی میرا نام ہے مانسوک تو گرنانک پاشا پتا کی کہ دیکھو دے اپا گیرتر انہوں پوش نام دے انہیں من سوکھ رکھیا ہویا کہ دی مندہ سوکھ مانے آئے انہیں مندہ سوکھ ہوندہ کی انہوں پتا نا دے رکھا من سوکھ تو اس ویلے پائی مانسوک جی ساتھ گروہ چرنا دے ڈگ پئے اے گرنانک پاشا جی اے ہو تا مندہ سوکھ لینو واسے تو اڈے کل آیا میرا بڑا وڈا با پاہر ہے مایا دی کوئی کمی نہیں کارو بار دی کوئی کمی نہیں پر اندر سوکھ نہیں مارا جی ساتھ گروہ اجے مندہ سوکھ لینو واسے تو اڈے کل آیا کرپا کرو مارا جی ساتھ سنگیو اڈے پیار چایا پاہی مانسوک اکھ لگا ساتھ گروہ میں نو بھی اپنا سکھ بنا لو جوسو لے مرہدہ سی چرن پاول دی گرمکو اے ہوئی گرنانک پاشا سکھ بنیا کو جن رہ کے امرتو لے جاگدہ ہے شبز دی کمائی کردائی بھی ہے گرنانک پاشا نے ہر کنو شبز نہ جوڑیا آج بھی جن رنگ رترے ماں پرکھنے بندگی والے نے جو انہوں نے سنگی ساتھی ہوندے نے انہوں نے آمدے نالی جوڑ دے نے ام مردو لے جگم دے نے انہوں نے جیتے آپ چاہوکڑا مار دے نے انہوں نے چاہوکڑا مار کے جبو کی واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو میں اگگے بھی تو انہوں بینتی کی تھی کنجوسی کیوں کر دے ہو کنجوسی بلکل نہ کریا کرو پشو ساتھ گرو ساتھ گرو جی واہ گرو کر دے پہیں ادلاب کی ہے کی ملے گا جاننا جب جی ساتھ پاڑ کر دے ہو تو سن دے بھی ہو گرم کو پنگتیوں سے پڑھئے حد پیر تندے اگے پانی تو تے اتر سکھے اگے مووط بلٹی کپر ہوئے دے سانبھون لئیے ہو توئے کہ دے کپڑا گندہ ہو جاوے نا انہوں سابنا تو لیدہ ساف ہو جاندہ ساتھ گروہ کپڑا گندہ ہو جاوے انہوں سابنا تو لیدہ ہے جے اے مت مہلی ہو جاوے ساتھ گروہ کپڑا میلا ہویا گندہ ہویا انہوں سابنا تو ہوتا کپڑا ساف ہو گیا ساتھ گروہ جے اے پاپاں دے نال مت مہلی ہو جاوے پھر کی کریے اگلی پنگتی ساتھ گروہ جواب دے ریکن دے پڑھئے ایمت پاپا کے سنگ او تو پہ نام ہے کے بھولو او تو پہ نام ہے کے کرا نام واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ ست سنگیوں ایوی شبد دی کمائی کردہ شبد دی اد جنہ میں سماغم دسی کروارے لنبڑے والے ہور لکہ نواسی سیتے ماں بڑکنی بیٹھے نے پیار والے شبد گروہ جگوہ جگوہ اٹھالتا ہنٹان گروہ گروہ سمارفید کرا رہے ہو ادنا لکھو پرالا ہے نوجوانہ میران دا کی لوگ شبد نال جورد ہیں شبد نال جورے ہیں ہی تھنڈ پہنی ہیں اندر اد پاہی مانسوکتی شبد نال جور گئے ایک دن ساتھ گروہ اکھنے کے ساتھ گروہ دی میں نے انہوں اپنے کول تسی رکھو تو گروہ نانک باشا پتا کی کہ دیکھنے نہیں مانسوکتوں وپاری ہیں وپاری جا اپنے کرد بھی کر جا کے وپار کر ہن تو شبد نال جور گئے ہیں پر میرشنے جیتے کرپا کرتی ہو اور نال جور جا کے دوں پاہ گاہ والے ہو ساتھ گروہ آگیا لے کے اے پھر سنگلہ دیب جاندہ ہے سنگلہ دیب شریلنکہ جنو کہنے اسی ہیں اے پاہی مانسوکت سنگلہ دیب جاندہ ہے اٹھے گیا گروہ کو لوکن ویما پر ماتو کردہ ہے اٹھے لگیا تو او تھو دے لوگ پڑے ویما پر مات سانا او راجہ گرم کو شیو ناب اوہی ویما پر مات فسیا ہویا جا دو گرین لگا انہیں ایک ڈنڈو را فیرتا اٹھنڈو را کی فیریا انہیں کہندہ اج گرین لگا کوئی اپنے کرتلے جا اگ نہ بالے کوئی روٹی نہ پکاوے کوئی سبجی نہ بناوے جے کوئی اگ بالے گا انہوں سجا جتی جاوے گی ہن لوگ پکھے پانے نے کوئی ڈردہ بڑا اگنی بالدہ بیا ہن بچے بھی گرم کو کئی پکھے پانے نے ساتھ سنگیوں پائی مانسوک جی جتھے رین دے نے او تھے ارگوی بالی سبجی بھی بنائی پر شادے بھی تیار کیتے گرم کو سب کچھ کر لیا اوہی خوش سکھتا جیوان کے ہو جا ہمدہ جی پائی مانسوک کوٹھے دے جڑ گئے تو کوٹھے جڑ کے ہکا پتا کیندہ نے ساتھ سنگی جی گروہ کا لنگر تیار دے اجو جنے شکنا گروہ کا لنگر تیار دے اتنوں شپائی اوکاد دندہ بہنے بجارہ جا کوئی اگ نہ بالے کوئی روٹی نہ پکاوے کوئی سبجی نہ بناوے جدہ انہیں اوکاد تا نا پائی مانسوک نے شپائی آئے کر دے اندر گئے ویکیا اگ بھی بالدی پائی ہے پر شادے بھی پکے ہوئے نے سبجی بھی بنائی ہوئی ہے پائی مانسوک نے پڑے آ باقی صاحب وہ ٹھیک ریا ایک اے بپاری کوئی آیا ہے راجہ انہیں تیرے حکم جی انگر نا کتی ہو انہیں اگوی بالی ہے پر شادہ بھی تیار کتا ہے سبجی بنائی ہو راجہ گرنوں کو کوئی سوچیا نہیں کوئی سمجھا نہیں کرنا میرے حکم جی انہیں انگر نا کتی ہو کار کوٹھی جی بند کر دے کار کوٹھی جی بند کرتا کن پائی مانسوک جی کار کوٹھی دے اندر بھی اس پرمیر شردی ویڈیائی کر دینے پرمیر شردی گون گون دینے آج رات نو جدو آج شرد ناک آر کوٹھی دے کولو لنگیا نا اندرو بڑی مٹھی مٹھی اواز آوے بڑی سریدی سریدی اواز آوے شبائی نو کوڑو بلایا بھی کون ہے جو گیت اندر گا رہے آئے کشی دے اکیا ہو ہوئی جنہا باپاریسی پنجاب تو آیا منسوک جنہا تیرے حکم دی انگنا کیتی سی شبائی لے کے آئے بی تو کوئو نا اکیرے گیت گا رہے ہیں تو میں نو مکھ مل دے گدیاں دے نیدنی ہوں دی تو کال کوٹھی بہ کے مٹھے مٹھے گیت بولدہ پیان خوشی دے گیت بولدہ پیان اگو پائی مانسوک نے دو میں جوڑ لے او راج ہے نا اے گیت نہیں اتا میرے خسم دی بانی ہے میرے مالک دی بانی ہے لوگ جانے اے گیت ہے اے تو بھم بیچار اے میرے خسم دی بانی ہوں سی میں آوے خسم کی بانی تیسرا کری گیانوے لالو اکیر خسم دی بانی اکیر ہاں گرمکو رایہ شروع ناب اڈا پر باوید تیرا خسم کون ہے اکیر میرا خسم ہے تانگرو نانک اکیر میں نو ملہا پھر میں نو ملہا درچن کرا اکیر راج نے جو میرا مالک ہے نا ہن او سنسار دے پلے واسطے اداسیت نکل چکیا ہے پڑے گل دستا میرا مالک انتر جامی ہوں جتھے کوئی شردہ دے نال پیار دے نال نو یاد کرے نا اتھے آکے درچن نندہ ہو ہن ساتھ سنگیو تاجے شیب ناب نے پائی مانسک نو بڑے ستکار دے نال اتھو بیرا کتا شری لنکا دوں جیسے والے پائی مانسک چلے نا شری لنکا دوں اک گلہ کے در آیا شیب ناب ہن تو گرنانک دے سکھ بن گیا تیرا گرنانک دے چرنانا پیار پیا گیا ایک گل یاد رکھی جنہوں لوگ کا انہوں پتہ لگے گا نا کی رایا شیب ناب گرنانک دے اپاشک بن گیا بڑے نکلی بن کے ان کے تو آپ پہ جان کر لی ہونا ہن گل سنو گی بڑے نکلی بن کے ان کے تو آپ پہ پڑھ کر لیں میں تنہوں اشارہ دے کے چلے یا ہن پائی مانسک ایدر پنجاب اللہ جان دے نے ایدر ہن رایا شیب ناب تان گرنانک تان گرنانک کردہ یاد کردہ گرنانک جی نوں ہن ایدروں گوہ توں پنجاب توں ہن نکلی نانک بن کے جانے شروع ہو گئے ہیں ہن رایا شیب ناب کران کی گندر صلاح کیتی کی گتا جی ایک اگلے باس سے مایہ تے ارلا دیتے دازگل شٹی کرے اس تو بادہ سندر اسنیاں کھلار دیتی ہیں ساتھ سنگیوں ہن بڑے آؤں نکلی بار میں کوئی مایہ لے کے چلا جاوے چلو ہنو مایہ لے لیے دو سال لنگ جانگے کوئی عمدہ ہے وہ سندر اسنیاں والے ویک کے موئی تو جاندہ پتہ لگ دا یہ بھی نکلی ہے بڑے گلمکھو تھگ آئے بڑے نکلی آئے ایتھو دیکھ کوئی چمڑی دا بھپاری تو کوئی دمڑی دا بھپاری بڑے نکلی آئے کوئی مایہ والے ویک کے پاگل ہو ہی آوے کوئی ناچیاں والے ویک کے پاگل ہو ہی آوے ایتا او گالب بنی کوئی بندہ سی نا لاتری بندہ سی نا آدھت سی گلمکھو انہیں لاتری کے دے بھائی پاگام والے ہوتے حرد دے دےو انہیں لاتری بھائی اپنی کاروالے لاتری فرادی آدھت ہو ہو گئی انہوں کہ انہیں لاتری ٹکٹی سام کے رکھی ایت ٹکٹے سام لائیں سب سنگیوں جدو انہیں لاتری بھائی نا انہوں نے جتا بھول گیا وہ نمبر نکل گیا کہتے انہیں کاروالے شیانے سی انہیں ریکھ لیا میرے کاروالے جنہیں لاتری بھائی سی نمبر نکل گیا ہو وہ شیانے سی کہن دی انہیں تک دے سو ہوتا وہ ڈانڈور کا دی وکھیا نہیں جے انہوں پتہ لگے نا دس لاکھ دی لاتری نکل گئی ہے اے کہتے پاگل نہ ہو جاوے جے اے میرے سردہ سائی پاگل ہو گیا تو میں دس لاکھ نو کی کرنا کینہ میں کران کی ہونا وہ پیاری کو جان دی جی پیاری جی جنہیں تسی آنکھ ہو گئی نا دکشنا میں دیدہ مانگی میرے کاروالے دی اے لاتری نکل ہی ہے انہوں اس سامنا لسو کہتے پاگل نہ ہو جاوے جے میرے سردہ سائی پاگل ہو گیا تو پھر میں دس لاکھ نو کی کرنا وہ پیاری کہنہ بھئی سویرے میرے کو لے کے تو آئی وہ کاروالے دے کے جان دی ہے جی کہنہ آپ پکتہ بیٹھتے وہ پکتہ جے تیری ایک لکھ دی لاتری نکل دا پھر کی کریں گا کہنہ کرنا کرنا کیا سونا مکان بنا وہاں گا کہنہ ایک لکھ جار گیا جے دو دی نکل دا کہنہ تلو بچیاں ودیہ سکول تے پڑا ہمانگا ودیہ کپڑے بنا ہکیر دا ہمانگا جے چار لکھ نکل دا پھر جمین کرتا ہوں گے اسے فصل کریں گے جے آٹھو ہو جاوے پھر تلو ہور جمین کرنا ہوں گے دو ہو جاوے کردہ سمانے بھی لیاں گا وہ بھی لیاں گا پھر دی مکان بنا ہمانگے پھر یاری سوئی دا کہنہ نو لکھ جار گیا دیا کہنہ پگتہ گل سونے میری ہونا اکو بارت نمہور کہنا ہونا پگتہ گل سونے میری جے تیری دس لاکھ دی لائٹی نکل جائے پھر کی کریں گا کہنہ کرنا کرنا کیا نو لکھ آپ رکھاں گا ایک لاکھ تینوں دے دنگا وہ پجاری باغل ہو گیا اور نو لکھ سونکے باغل ہو گیا وہ پجاری باغل ہو گیا آج دی گرم کوئی سیتنا کوئی ماہ والوے کے باغل ہوئی جاوے کوئی روپوں نے اس لیے والوے کے باغل ہویا بڑے آئے گرم کو آج دی گرم کو اندر دی گرم کو طرف ود گئی آئے شیب نعبدی آج دی گرنانک بادشاہ جی آج دی دوں آئے ادھے باغ دے بچے مایا پائیہ تھوڑو مارکے لنگے گرنانک بادشاہ جی اگے روپوں اس لیے پجیاں پجیاں آئیاں گرنانک بادشاہ بڑے سیج بچاکھ لکن دے ہو میری بچی ہو میری یہ تھی ہو اے سماحے بندگی دا نام مجھپندہ سماحے میری یہ تھی ہو اے سوچیں کون آیا ہے انہیں سنتی ہیں کیا انہوں نے کہنا تھی ہو میری بچی ہو ساریاں واشنما دور ہو گئیاں سادگو نے شبد اچارنا کیتا گاشو پتری راج کوار نام پنہوں سچ دوت سوار بچی ہو پتری ہیں گندے بچیاں گاشو پتری راج کوار نام پڑھو ساتھ دوت سوار اتنام جب مندہ سماحے ہیں گرنک بچیاں پجیاں رائے دے راجہ شیو ناب راجہ شیو ناب تیرے انتجار دیاں کڑیاں ختم ہو گئی ہیں جنہوں اڈیگ دا پیانسا جاں آگیا ہے بھی تو انہوں کی نہیں پتا سلیے ہو کینہ دی بڑے آئے اس تو بڑی بڑی عمر دے آئے انہیں ساڑے والے بیکیا انہیں اکھ میلی ہوئی میلی اکھنا سا ڈیول بیکیا پہلا آیا ہے جنہیں سا نتیاں اکھیا ہے جنہیں سا نپتریاں اکھیا ہے راجہ شیو ناب اے اصلی یو جا جا کے چرن فردہ پاگاں والے ہو ستسنگی ہو پھر راجہ شیو ناب پجیا پجیا گیا جا کے گرنائنگ دے چرنہ تے نمشکر کیتی بڑے عدب ستکار دے نال ساتھ گرنوں اپنے میلہ دے لے کیایا دی کوئی دن ستسنگ ہویا گرنک ہوتے ساتھ گرنوں کے دیتے تر مشاہ اللہ بنا اور راجہ نا تو شبز نال جوڑنا ہے آوی تے اتنے لوکانو وہاں پر مجھے کٹ گئے شبز نال جوڑنا ہے ساتھ گرنوں نے اپدیت دے کے گرنوں گاں چلے گئے پاگاں والے بیکھو پاگی اتنے جوڑے آمان سکھنوں مان سکھنے جوڑے دیا شیو ناب نوں شیو ناب نے پڑے شریلنکہ دے لوکانو گرنانکہ دے چرنا دے آشک منا دلتا